بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں محبت کا شدید ترین اور خطرناک آتشی اور آبی عمل لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یعنی اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف میں آتشی عمل بتاؤں گا بلکہ اس کے ساتھ آبی عمل بھی بتاؤں گا محبت کے آتشی عملیات کی اپنی زبردست تاثیر ہے زبردست تاثیر ہے لیکن جب ان کو ایک مخصوص طریقے سے ملا دیا جائے تو پھر ان کی ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ محبوب کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ پھر اثر نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے اس عمل کے کرنے کے لیے ایک تو آپ کے پاس سفید کاغذ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہونا چاہیے پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے پینے کے قابل ہونا چاہیے اور سات عدد آپ کے پاس کالی مرچیں چاہیے کالی مرچیں ایسی ہوں کہ وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہوں خراب نہ ہوں بلکہ موٹی تازی اور صاف ستھری کالی مرچیں ہوں صرف سات عدد سب سے پہلے جو آبی عمل ہے وہ ہم تیار کریں گے آبی عمل کے لیے ہم ایک نقش تیار کریں گے یعنی تین دربدین کا ایک خاکہ تیار کرنا ہے اس کے بعد اس کے اس کونے پہ لکھیں گے یا جبرائیل اللہ السلام یہاں پہ لکھیں گے اسرائیل اللہ السلام آپ اس کو الٹا کے بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے یا میکائل اللہ السلام اور یہاں پہ لکھیں گے یا اسرافیل علیہ السلام اس کے بعد اس کے اندر یہاں پہ عداد لکھیں گے دو چھے نو چھے دو چھے نو سات دو چھے نو دو دو چھے نو ایک دو چھے نو اور پانچ دو چھے نو اور نو دو چھے نو اور آٹھ دو چھے نو اور تین دو چھے نو اور چار یہاں پہ لکھیں گے القینا طلیقہ طلیقن یہ عبرانی لفظ ہیں تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا بس اتنا لکھنا ہے اس کے نیچے کوئی بھی حوبو وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سات ادد کالی سیاہ مرچیں اپنے سامنے رکھنی ہے ان میں سے ایک مرچ کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سورہ قدر صرف ایک بار تلاوت کرنی ہے تمام وقت میں محبوب کا تصور رکھنا ہے اور اس کالی سیاہ مرچ کو ایک سائیڈ پر رکھتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری اٹھانی اس طرح سات کی سات مرچوں پر ایک ایک بار یعنی کل سات برتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے ان مرچوں کو ایک سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے وہ گلاس پانی کو اٹھانا ہے جو آپ نے لے کے رکھا ہوا تھا اور اس نقش کو جو آپ نے تیار کیا ہے اس گلاس کے اندر آپ نے ڈبو دینا ہے ڈبو کے اس گلاس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے جہاں پہ یہ محفوظ ہو اس کو کوئی خراب نہ کرے اٹھائے نہیں پیے نہیں اور ان کالی مرچوں کو لے کے جانا ہے اور آگ کے اندر جلا دینا ہے چاہیں تو اسی وقت جلا دیں چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جلا دیں بہتر ہے کہ ایک ایک کر کے مرچے ڈالتے جائیں اور آگ میں جلتی جائیں چاہیں تو اکٹھی ڈال دیں تمام وقت میں پاس بیٹھ کے دیکھتے رہیں اور تصور کرتے رہیں کہ یہ مرچے نہیں بلکہ آپ کا محبوب ہے جو آپ کی محبت میں جل کے راخ ہو رہا ہے ان کو جلانے کے بعد واپس آئیں اتنے میں جو یہ نقش ہے یہ پانی کے اندر اچھی طرح گھل چکا ہوگا اب اس نقش کو نکال کے کسی بھی پاک صاف جگہ پہ محفوظ رکھ دیں اور جو باقی پانی بچا ہے بہتر ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ محبوب کو پلا دیں اگر محبوب کو نہیں پلا سکتے تو آپ کے گھر میں کوئی گملہ کوئی کیاری ہے اس کے اندر اس پانی کو بہانا ہے پھینکنا نہیں ہے آرام سے بہانا ہے اور تصور یہی رکھنا ہے کہ آپ یہ پانی دراصل اپنے محبوب کو پلا رہے ہیں جیسے یہ پانی پلا دیں گے ادھر سے آپ نے مرچیں بھی جلا دی ہوں گی تو آپ کے اس عمل کا استعمال مکمل ہو چکا ہوگا جیسے ہی استعمال مکمل کریں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ محبوب کی حالت کیا ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک تڑپ جائے گا ہر وقت ہر لمحہ آپ کی خیال آپ کی سوچ اس کے دل میں بستی رہے گی پریشان ہوتا رہے گا ہر وقت آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لئے اداس ہوگا اور جلد از جلد رابطہ کر کے نہ صرف محبت کا اظہار کرے گا بلکہ اپنا جائز تعلق مگنی کا شادی کا تعلق بھی آپ کے ساتھ بنائے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا وٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ